بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرل امد ووم کتاب حاج درس نمبر دو سو نینانوے میں احرام کے دیگر محرمات کو بیان کیا جائے گا احرام کی حالت میں تیس چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں جن میں سے اکثر کو بیان کر دیا گیا ہے کچھ چیزیں واقع ہیں ان پر گفتگو ہونے والی ہیں حالت احرام میں اسلحہ پہننے اور لٹکانے کا حکم حرم کے دراخت اور گاس اکھارنے کا حکم متعلقہ فروات اور مسائل کا تذکرہ متعلقہ روایات اور احادیث بھی بیان ہوں گی اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی محرمات احرام میں سے اٹھائیسوہ یہ ہے کہ اسلحہ جیسے تلوار نیزہ وغیرہ ہے تو اس کو لٹکانا حرام ہوتا ہے اور اختیاری حالت میں یہ حرام ہے لیکن اگر استرار مجبوری ہو مثلا دشمن کا خوف ہے یا چور ڈاکو کا خوف ہے یا حیوان کا خوف ہے جو چیر پھار سکتا ہے درندہ ہوتا ہے تو اس وقت اسلحہ کو حفاظت کے لیے ساتھ رکھنا جائز ہے اور کفارہ واجب نہیں ہوگا نہ اختیاری صورت میں جب لٹکا ہے تو اگر استراری صورت میں جب لٹکا ہے تو اگر استراری صورت میں جب اسلحہ ساتھ رکھتا ہے لٹکاتا ہے تو یہ حرام نہیں ہوتا اور نہ ہی اس پر کفارہ ہوتا یہ مشہور قول کی بنیاد پر ہے عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا محرمات احرام میں سے ہے کہ اختیاری صورت میں جان بوجھ کر اسلحہ کو پہنا یہ حرام ہوتا ہے فی المشہور فقائشیہ کا نظریہ ہے اور پتوہ ہے وَإِن ضَعْفَ دَلِيلُهُ اگرچہ اس کی دلیل ضعیف اور غیر موتبر ہے وَمَعَلَ حَاجَتِ إِلَيْهِ یہ تو اختیاری صورت میں حرام تھا اور اگر انسان مجمور ہو اور مستر ہو دشمن کا خطرہ ہو یا درندے کا خطرہ ہو یوباح و قدعن تو اسلحہ کو ساتھ رکھنا اسے پہنا حرام نہیں ہوگا بلکہ مباہ اور جائز ہوگا وَلَا فِدِيَةَ فِيهِ مُطْلَقًا اور چاہے اختیار کے ساتھ پہنے اسلحہ یا استرار اور مجبوری کی حالت میں ساتھ رکھے تو دونوں صورتوں میں کفارہ واجب نہیں ہوتا وَقَطْعُ شَجَرِ الْحَرَمِ وَحَشِيشِهِ الْأَخْضَرَيْنِ اِلَّا الْإِذْخِرِ وَمَا يَنْبُتُ فِي مِلْكِهِ وَعُودَي الْمَحَالَ بِالْفَتْحِ وَحِيَ الْبَكْرَةُ الْتَبِیرَةُ الَّتِي يُسْتَقَى بِهَا عَلَى الْعِبِلِ قَالَهُ الْجَوْحَرِي مُحْرَمَاتِ اِحْرَامِ میں سے انتیسوان حرم کے درختوں کو کاٹنا ہے وَحَشِيشِهِ اور حرم کے گھاس کو جڑی بوٹیوں کو کاٹنا ہے الْأَخْضَرَيْنِ جو سَرْسَبْز ہوں یعنی حرم کے سر سبز درخت اور سر سبز گھاس کو کاٹنا احرام کی حالت میں حرام ہوتا ہے اِلَّا الْإِذْخِرُ وَمَا يَمْبُتُ فِي مِلْ مگر اس حکم سے کچھ چیزوں کو اس سے سنا کیا گیا ہے جو مجموعاً چار مورد بنتے ہیں اور وہ سب سے پہلے اِذْخِر ہے اس درخت کو کاٹنا حرام نہیں ہے یہ مشہور اور معروف جڑی بوٹی ہے خوشبو کے لئے ہوتی ہے اور اس کو کاٹنے کی علت یہ ہے اس دور میں اس کی لکڑی سے جیسا کہ عباس بن عبد المطلب سے منقول ہے کہ قبروں کو بنانے کے لئے اور امارتوں میں اس کا استعمال کیا جاتا تھا تو چونکہ یہ ضرورت ہوتی تھی اس کی قبروں کے لئے اور امارتوں کے لئے تو اس کو کاٹنا پڑتا تھا تو اس کو اجازت دی گئی ہے اور جو درخت اور جڑی بوٹیاں جو اس کی اپنی ملکیتی زمین میں اُکتی ہیں جیسے نیرام پہنا ہوا ہے تو ان کو کاٹنا یا اکھارنا بھی حرام نہیں ہوگا بلکہ اس کو کاٹنا یا اکھارنا جائز ہوتا ہے وَعُودَيِ الْمَحَالَةُ اور تیسرا مورد ہے کوئے سے پانی نکالنے کے لئے جو چرخی بنائی جاتی تھی اس کے لئے جو بڑی لکڑی استعمال ہوتی تھی اس کو تیار کرنے کے لئے حرم کے اندر جو موجود ہے دراخت ان کو کاٹنا پڑتا تھا تو وہ بھی عمومی ضرورت کی وجہ سے جائز قرار دیا گیا ہے اُودَيِ الْمَحَالَةُ یعنی کنویں کی چرخی کی دو لکڑیاں کاٹنا بھی جائز ہوتا ہے محالہ کہتے ہیں محالہ نہیں پڑنا بِالفاتح محالہ پڑنا ہے وَهِي الْبَطْرَةُ الْقَبِيرَةُ الَّذِي يُسْقَا بِهَا عَلَى الْمِلِ یہ وہ بڑی لکڑی ہوتی ہے جس کو کوئے کے اوپر باندھ کر اُودھ کے ذریعوں سے پانی نکالا جاتا ہے وَالَهُ الْجَوْحَرِي یہ مشہور و معروف لغت عرب کے جو ماہر تھے جوہری سے حاہ اللغہ میں یہ تعریف فرماتے ہیں عربی میں ایسے اُودھ کو جو کوئے سے پانی نکالنے کے لیے اسعمال ہوتا تھا اس کو ناوح کہتے ہیں وَفِي تَعَدِّ الْحُقْمِ الْمُطْلَقِ الْبَكْرَةِ نَظَرُنْ مِنْ وُرُودِهَا لُغَةً مَقْسُوصَتًا وَقَوْدِ الْحُقْمِ عَلَى خِلَافِ الْعَصْلِ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ جو کنے سے پانی نکالنے کے لیے لکڑی اسعمال ہوتی ہے اس کو کاٹنا حرم سے جائز ہوتا ہے تو یہ اسی محالہ بڑی لکڑی کے ساتھ خاص ہے کہ جس کو اُودھ کے ذریعے کھینچا جاتا ہے یا پھر چھوٹی اگر کوئی لکڑی ضرورت ہو جس کو اُودھ کے ذریعے نہ کھینچا جاتا ہو بلکہ کسی چھوٹے جانور کے ذریعے کھینچا جاتا ہو اس کا کاٹنا بھی جائز ہے یا نہیں ہے تو فرماتے ہیں اس میں اشکال ہے دو احتمال پائے جاتے ہیں من ورودِحا لغتا مقصوصہ احتمال ہے کہ اسی بڑی لکڑی کے ساتھ خاص ہو جسے محالہ کہتے ہیں اور اُودھ اسے کھینچ سکتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو لفظِ محالہ ہے یہ روایت کے اندر اسے سنا ہوا ہے اس کو کاٹنا جائز قرار دیا ہے اور لغتِ عرب کے اندر اس کو بڑی لکڑی کہتے ہیں اور اس کو اُودھ کے ذریعے کھینچا جاتا ہے تو اس بنیاد پر چھوٹی لکڑیاں جو دوسرے جانور کے ذریعے کھینچی جاتی ہیں ان کو کاٹنے کا جائز ہونا ثابت نہیں ہوگا بلکہ یہ اسی اُودھ کے ذریعے کھینچی جانے والی لکڑی جو کوئے کے اوپر چھوٹی کے اوپر لگائی جاتی ہے اس کے ساتھ خاص ہوگا جواز کا حکم وَقَوْنُ الْحُقْمِ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِِ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ کھوے کی لکڑی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو اس کو کاٹنا جائز ہے کیونکہ درخت کا کاٹنے کا حرام ہونا یہ اصل قانون کے خلاف ہے چونکہ اصل یہ ہے کہ عباہہ ہے اور درخت کو کاٹنا جائز ہوتا ہے پس جب ہمیں شک ہو کہ آیا چھوٹی لکڑی جو کوئے سے پانی نکالنے کے لئے سفادہ ہوتی ہے اس کو کاٹنا جائز ہے یا نہیں ہے تو ہم اصل اولی عباہہ سے سفادہ کریں گے اور اس کو کاٹنا حرام نہیں ہوگا وَفِ تَعَدِّ الْحُقْمِ الْا مُطْلَقِ الْبَقْرَةِ نَذَرٌ اور اس جواز کے حکم کو تجاول دے سکتے ہیں ہر قسم کی لکڑی کی طرف کے جو کوئے سے پانی نکالنے کے لئے سفادہ ہوتی ہے اگرچہ وہ محالہ جتنی بڑی نہ ہو تو اس میں اشکال ہے من غرودِها لغتا خاصتا یہ حرام ہونے کے احتمال کی دلیل ہے کہ چونکہ محالہ کا لفظ لغت خاصہ ہے اور روایت کے اندر وارد ہوا ہے اور وہ فقط بڑی لکڑی کو کہتے ہیں جو کوئے کے چرخے پر اسمال ہوتی ہے اور اسے اونٹ کے در یہ کھینچا جاتا ہے تو چھوٹی لکڑی کاٹنا جائز نہیں ہوگا وَقَوْنِ الْحُکْمِ عَلَى خِلَافِ الْعَاصْلِ اور حرام ہونے کا جو حکم ہے کہ حرم سے دراخ نہیں کاٹ سکتے یہ اصل قانون کے خلاف ہے شریعت اسلامیہ میں اصل عباہ پر رکھی گئی ہے تو چونکہ یہ خلاف اصل ہے تو اس کو یقینی مورد کے ساتھ خاص کیا جائے گا یعنی جن کا ثابت ہے حرام ہونا تو اس کے علاوہ اگر کسی کے بارے میں بے شک ہوتا ہے تو پھر اصل عباہ جاری کریں گے وَالشَجَرُ الْفَوَا کے اور چوتھا مورد کے جو دراخت کاٹنے کے موارد سے سسنا کیا گیا ہے میوہ دار اور پھل دار دراخت کو کاٹنا بھی جائز ہوتا ہے اور یہ حرم کے اندر بھی بوجود ہوں تو ان کو کاٹنا جائز ہوتا ہے وَيَحْرُمُ ذَالِكَ عَلَى الْمُحِلِّ عَيْذًا وَالِدَا لَمْ يَادْبُرْهُ فِي دُرُورْسِ بِمْ مُحْرَمَاتِ الْإِحْرَامِ شہید ثانی یہاں پر اصل مسئلے کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ حرم کے اندر درخت اور جڑی بوٹیوں کو کاٹنا حرام ہے تو یہ حرام ہے چاہے انسان احرام کی حالت میں ہو یا احرام کے بغیر ہو احرام کے بغیر والے شخص کو کہتے ہیں اَلْمُحِلِّ اس پر بھی حرم کے اندر موجود درختوں کو کاٹنا حرام ہوتا ہے لَيْذَا لَمْ يَادْبُرْهُ فِي دُرُورْسِ بِمْ مُحْرَمَاتِ الْإِحْرَامِ یہی وجہ ہے کہ شہید اول نے اپنی کتاب دروس شرعیہ میں اس مورد کو احرام کے محرمات میں ذکر نہیں کیا کیونکہ حرم کے اندر تو بطور مطلق اس کے درخت کاٹنا حرام ہے چاہے انسان احرام کی آلت میں ہو چاہے احرام کے بغیر ہو تو پھر اس کو ذکر کریں تو پقط احرام کے محرمات کے عنوان سے نہیں ہے بلکہ یہ تو حرم کے احکام میں سے ہوتا ہے اگر کوئی احرام کے بغیر بھی ہو تو اس پر حرم کے درخت کاٹنا حرام ہوتا ہے کیونکہ حرم وہ علاقہ ہے مکہ کے اطراف میں اور اس کو اللہ تعالی نے مقصود ترار دیا ہے اور اس کا خاص احترام ہے اور اس کے خاص احکام ہیں حتی اس کے درخت اور جڑی بوٹیوں کو بھی نہیں کاٹ سکتے اگرچہ احرام کی آلت میں نہ بھی ہو یہاں تک اختیاری حالت میں احرام کی صورت میں اسلحہ پہننے کے حرام ہونے کا تعلق ہے تو یہ جیسا کہ شہید ثانی نے فرمایا ہے مشہور نظریہ ہے اور مشہور فقائش یا اس کو حرام قرار دیتے ہیں اور اس کی دلیل صحیح عبداللہ بن سنان کوفی جلیل القادر سے کا راوی ہے امام سادق علیہ السلام سے روایت کی یا احرام والا شخص اسلحہ اٹھا سکتا ہے فرمایا اذا خواف المحرم عدوان اوس سرقن فلیلبس السلاحا اگر احرام والے شخص کو دشمن کا خوف ہے یا چور ڈاکو کا خوف ہے تو اسلحہ پہن سکتا ہے وسائل و شیعہ باب چون ابواب ترو کے احرام میں ہے اور صحیح حلبی جلیل القادر سے کا راوی ہیں انہوں نے بھی مام سادق علیہ السلام سے روایت کی ہے اگر احرام والا شخص کو دشمن سے خوف رکھتا ہے اور اسلحہ پہنتا ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا تو یہ مشہور علماء کا نظریہ جاکہ محقق ہلی اور علامہ ہلی احرام کی حالت میں اسلحہ پہننے کو مقروع سمجھتے ہیں کیونکہ وہ مفہوم شرط کو حجت نہیں سمجھتے یا اس لیے کہ بعض اسلحہ کو اٹھانا وہ سر کو دھامنے کا موجہ بنتا ہے جیسے خود ہے یا ڈال ہے یا پھر اس وجہ سے کہ اسلحہ کو اٹھانا یہ بدن کو دھامنے اور احاطہ کرنے کا سبب بنتا ہے جیسے ڈال ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ حرام ہوگا نہ کہ اسلحہ اٹھانے کے انہان سے حرام ہوگا تو اس انہان سے تیر ہوگیا تلوار ہوگیا نیزہ ہوگیا اسرہ کے چھوٹے جو اسلحہ جات ہوتے ہیں ان کو اٹھانا کیونکہ پہننے کے انہان سے نہیں ہوتا اور بدن پر احاطہ نہیں کرتا تو یہ حرام نہیں ہوگا اور اس کے لیے روایات میں بھی لب سے سلا کی تعبیر دلالت کرتی ہے وَإِنَ دَعُفَ دَلِيلُهُ سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ اس کی جو سند ہے اور راوی ہیں وہ تو جلیل القادر ہیں اور وہ تمام کے تمام قابل اعتماد ہیں لیکن اس کے جو اس کے دلال ہے اس میں مشکل ہے وہ علم اصول میں اگر مفروم شرط کے قائل ہو جائیں تو پھر وہ دلیل معتبر ہوگی لیکن یہ علماء مفروم شرط کو ضعیف قرار دیتے تھے اور اس پر کام اعتماد نہیں کرتے تھے تو اس وجہ سے یہ اسے کہتے کہ ضعیف ہے اس کی دلیل کسی بھی روایت سے اس سے دلال کرنا ہو تو اس کے لیے تین سٹیپس کو ثابت کرنا پڑتا ہے پہلے تو اس کی سند کو مفر ہونا چاہیے جیسے اصالتِ صدور کہتے ہیں پھر اس کی جہتِ صدور ثابت ہونی چاہیے تفیہ تانیا اس قراری حالات میں وہ روایت سادر نہ ہوئی ہو اور تیسری اس کی دلالت بھی ثابت ہونی چاہیے کسی مورد کو لے لیں اس کی سند بلکل محتبر ہے اور اس کے جہتِ صدور بھی محتبر ہے لیکن اس کا جو دلالت ہے اس میں شکال پایا جاتا ہے اور یہاں تک حرم کے درختوں کو اور اس کی جڑی بوٹیوں کو کٹنا کا حرام ہونا ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں تمام فقائش ہیا اس کے قائلِ روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں صحیحِ حریض بن عبداللہ صدیستانی بلوچستانی امام سادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کلو شیئن یمکو تو فی الحرم فہو حرامن علی الناس اجمعین اللہ ما انبتہو آنتا او غرستہو وسائل شیعہ باب ستاسی ابواب ترو کے احرام میں ہے جو چیز حرم کے انتر اکتی ہے تو وہ سب لوگوں پر حرام ہے مگر جس کو خود تو انہیں اگایا ہو یا اس کو دراخت کے عنوان سے گاڑا ہو صحیحِ معاویہ بن عمار امام سادق علیہ السلام سے ایک دراخت ہے بلکل حرم کی حدود پر ہے اس کی جڑیں حرم کے اندر ہیں اور اس کی تہنیاں حرم سے باہر ہیں تو فرمایا اس کی تہنیاں کاٹنا بھی آرام ہے چونکہ اس کی جڑ تو حرم کے اندر ہے میں نے عرض کی فَإِنَّا أَصْلَحَا فِي الْحِلِقِ اس کی تہنیاں چونکہ حرم میں ہیں اس وجہ سے اس کی جڑ کو کاٹنا بھی حرام ہوگا اور اسی طرح اس کی گھاس کو بھی کاٹنا حرام ہوتا ہے صحیحِ ذرارہ بن آئینکوف کی جلیل اور قادر سے کا راوی ہیں امام باقر علیہ السلام سے روایت کی حرم اللہ حرمہ بریدن فی برید اَنْ يَقْتَ لِيَ خَلَاهُ وَيُعْدَتْ شَجَرَهُ إِلَّا الْإِذَثِرِ اس روایت میں خلہ سے مراد سرسبز نواتات ہیں جیسا کہ مصباح المنیر اور نہایہ میں اس کی ترجمہ اور معنی کیا گیا ہے جبکہ دوسرے جو صاحبان لغات عرب ہیں جیسے جوہری ہیں تو وہ کہتے ہیں خلہ سے مراد خوشک گاس ہوتی ہے اس لئے بعض نے نظریہ خیار کیا ہے کہ حرم سے میں جو چیز اکتی اس کو کاٹنا حرام ہے اگرچہ وہ خوشک بھی ہو